اوزباللہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی ایسٹورنٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بھی کچھ ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے سبق نمبر پانچ ہمارا پرچم اس کی ریڈنگ کی تھی آج ہم اس کے املاق الفاظ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنے کوئی سنانسر بھی لکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں آج کی ڈیٹ لگائیں گے آپ اس کے بعد سینٹر میں آپ لکھیں گے جماعت کا کام نمبر دس اور سبق نمبر پانچ ٹھیک ہے ٹاپک سینٹر میں آپ لکھیں گے ہمارا پرچم اس کے بعد آپ نیچے والی لائن اس سے ایک سٹپ نیچے آئیں گے وہاں پہ لکھیں گے املا اور پھر نیکس لائن سے جیسے آپ کلاس میں کام کرتے ہیں سنگل سے ہی کام کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے نمبر ون پہ ہے تجسس نمبر فور اپلیتوں نمبر فائف اشتیاق نمبر سکس جھنڈیاں نمبر سیون انتظار نمبر ایٹ پرچم نمبر نائن احترام نمبر ٹین مزاہد ٹھیک ہے انہیں آپ اپنی نوٹ بک پہ ایزا سی ڈیو ٹین لکھیں گے اس کے بعد نیکس پیج سے آپ سٹارٹ کریں گے جماعت کا کام نمبر ٹھیک ہے نمبر سی سبق نمبر فائف اور نیچے آپ ٹاپک لکھیں گے ہمارا پرچم اس کے بعد سی کا مطبع سوال اور جیم کا مطبع جواب ایسا سوال جواب کے لیے آپ منشن کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کوسل نمبر ون دیکھیں کہ پرچم کی اس بات کی پہچان ہوتا ہے پرچم کی اس بات کی پہچان ہوتا ہے ہم نے ریڈنگ میں بھی یہ چیز پڑھی ہے پرچم کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کوسل نمبر دو پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا قائد اعظم کس کے پاس لے کے گئے تھے مشورے سب سے لے گئے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کی دوائی نے بنایا پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کی دوائی نے بنایا ٹھیک ہے قائد اعظم جو سب سے مشورے کرنے کے بعد امیر الدین کے دعائی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ایک پرچم ایسا بناو جس پر اوبرتے ہوئے پاکستان اور اس کی اقلیتوں کی نمائنگی جو ہے وہ نمائنہ طور پر ہو اس کے بعد ہے قصر نمبر 3 ہمارے پرچم میں سبز اور سفید رنگ کیا ظاہر کرتے ہیں انصر اس کا دیکھ لیں ہمارے پرچم میں مجود سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کو جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور امن کو ظاہر کرتا ہے پاکستانی پرچم میں مجود سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں اور خوشحالی کو اور جو سفید رنگ ہے وہ دوسرے مذاہب یعنی نان مسلم وغیرہ ان کو اور امن کو ظاہر کرتا ہے قصر نمبر 4 ہے پرچم پر مجود حلال اور ستارے سے کیا پتا چلتا ہے پرچم پر مجود حلال یعنی چاند جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے ستارہ جو ہے وہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے قصر نمبر 5 دیکھیں پاکستانی پرچم کو کن موقعوں پر لہر آیا جاتا ہے دو کے نام لکھنے آپ نے تو پاکستانی پرچم کو تمام قومی تہواروں پر لہر آیا جاتا ہے اور دو کے نام کیا ہیں نمبر 1 پہ ہے 23 مارچ اور نمبر 2 پہ ہے 14 آغست ٹھیک ہے یہ 5 قصر جو ہے یہ آپ CW11 لکھیں گے اپنی رائٹنگ بہت نیت کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ چیک کروائیں گے مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے umbles got with